الیکشن نتائج آنے کے بعد آخر کار مسلم لگ نون نے حکومت کے حوالے سے اہم فیصلے کر ہی لیے جبکہ دوسری جانب تمام پارٹیوں سے زیادہ سیٹے جیتنے والی تحریک انصاف بھی میدان میں ہے حکومت سازی کے حوالے سے دلچسپ صورتحال بن چکی ہے پپلز پارٹی کا آئینی عودوں کے لیے نون لگ سے ڈیل نہ کرنے کا امکان پپلز پارٹی سے در مملکت چیرمن سینٹ اور سپیکر قوم اسمبلی کے لیے اپنے امیدوار لائے گی ادھر مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیراعظم کے لیے شباہ شریف کو نامزد کر دیا جبکہ وزیراعلا پنجاب کی امیدوار مریم نواز ہوں گی پپلز پارٹی کے حلقوں میں وزارت علیہ سندھ کے لیے مراد علی شاہ پسندیدہ امیدوار ہیں تاہم وزیراعلا سندھ کے لیے فریال تالپور ناصر حسین شاہ شرجیل میمن کے نام بھی زیرے گردش ہیں جیرمن پپلز پارٹی بلاود بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو وزیراعلا سے نامزد کیا جائے مسلم لگ نون نے حکومت سازی میں ایمکیم کو حکومت میں بھی شامل ہونے کی پیشکش کی ہے ایمکیم کو وفاقی کبینہ میں چھے وزارتوں کی آفر کی گئی ہے جس میں چار وفاقی وزیر ایک وزیر مملکت اور ایک مشیر شامل ہیں وزارت میں آئی ٹی، آورسیز، پاکستانی، پورٹ اینڈ شیپنگ، صحت کے علاوہ دیگر شامل ہیں تاہم ایمکیم کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری آئینی ترمیم کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک کبینہ میں شامولیت ہمارے لئے مشکل ہوگا اسلام بعد میں مسلم کاف کے سربراہ چودری شجاد سین کے رہاشگاہ پر ہونے والی سیاسی قائدین کے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے سیاسی بیٹھے کے دوران شباہ شریف نے سیاسی رہنماؤں کو بتایا کہ پارٹی نے انہیں وزارات عزمہ کا امیدوار نامزد کیا ہے شباہ شریف نے کہا اگر تمام قائدین ووڈ دینے کا یقین دلائیں تو آج اس کا بقاعدہ اعلان کر دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شباہ شریف کو حمایت کا یقین دلایا وفاقی کبینہ میں شاملت کے لئے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی کمیٹیاں فیصلہ کریں گی پپلز پارٹی کی قیادت کا موقف ہے پہلے مرلے میں پپی وفاقی کبینہ کا حصہ نہیں بنے گی جبکہ دوسرے مرلے میں پپلز پارٹی کبینہ کا حصہ بن سکتی ہے اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے